ناظرین میں ہوں آپ کا میسپان بہو حارون چشتی آپ دیکھ رہے ہیں نیٹر نیوز جی ناظرین اس وقت میں موجود ہوں تاتا گنج بکھ فیضی عالم کے نو سو انا سیوے عرص مبارک پاک میں جی ناظرین قسمت نے ایک مرتبہ پھر موقع دیا ہے تاتا فیضی عالم کا عرص پاک دیکھنے کے لیے اور میری سب سے بڑی خوش قسمتی اور سعادت ہی ہے کہ میں تاتا گنج بکھ کا عرص بھی دیکھ رہوں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک نام بر دھمال کلندر صوفی بزرگ صوفی منصور احمد کلندری صاحب کے پاس موجود ہوں ہم نے پہلے بھی ان کا حضب روایت انٹرویو کیا ہے کرتے رہتے ہیں آج بھی اللہ تعالی نے یہ موقع نصیب کی ہے کہ ہم بابا منصور کلندری صاحب کا جو ہے ہم انٹرویو کرنے کے لیے آذر ہوئے ہیں داتا صاحب کے عرص کے موقع پر اس وقت جو عرص پاک کی رونک ہے وہ فل عروج پہ ہے اور میں انشاءاللہ تعالی آپ کو آج تعرف کرو ہوں گا ایک مرتبہ پھر بابا منصور کلندری صاحب کا اسلام علیکم صاحب جیو علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام آنے والے مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں الحمدللہ کہ آج اللہ کی ذات نے پھر موقع عطا کیا ہے اپنے ولیہ کامل کی چوکھٹ پر حاضری کا اور ان کی ٹیوٹی پیش کرنے کا تو ہم جتنے بھی داتا حضور سرکار کے مہمان آ رہے ہیں ان سب کو سلام پیش کرتے ہیں اور خوش آمدید کہتے ہیں یہ اللہ کے بے انتہا قریب ولی جہاں سے بلکہ ولیوں کی ٹیوٹیے تفریز ہوتی ہیں ان کے قدموں میں ہمیں یہ شرف حاصل ہو رہا ہے ہمارے دوست ساتھی ہم آ کے بیٹھتے ہیں ظاہرین کی خدمت کے لیے حاضر ہیں یہاں پہ انشاءاللہ تعالیٰ دامے درمے سخنے جو بھی خدمت ہے ہم وہ تین دن بجاہ لائیں گے سرکار کے قدموں میں ہمارے ساتھ ہمارے بہت دہرینہ دوست جناب صوفی مقبول حسین صاحب اور بابا رانہ موج فقیر تھی وہ بھی موجود ہیں ابھی تھوڑی دیر میں بابا محمد یا یا خان سرکار وہ بھی تشریف لانے والے ہیں وہ بھی آ جائیں گے تو ہم ادھر ڈیوٹی اپنی ادا کرتے رہیں گے ہمارا کیونکہ سلسلہ قادری کلندری ہے حضرت بوئی علی شاہ کلندر سرکار سے نسبت ہے تو ہم وہ کلندر پاک کی دمال پیش کرتے ہیں وہ حاضری ہوتی ہے جو کہ ہمارے وجود کا کام نہیں ہوتا وہ روحانی حاضری ہوتی ہے وہ روح کے ساتھ چلتی ہے تو وہ بھی پیش کریں گے ہم تھوڑی در تک سرکار کی بارگاہ میں قبولیت کے لیے سرکار کا بہت کرم ہوتا ہے شفقت ہوتی ہے کہ وہ قبول فرماتے ہیں اور بچوں کو دین کی طرف رغمت ملتی ہے دراصل وہ ایک اعلان ہوتا ہے بچوں کو اکٹھا کرنے کا راغب کرنے کا اور آگے جو ہمارے دین کی روح ہے وہ سمجھانے کا موقع ملتا ہے اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے اور سب کا آنا مبارک بچوں کو سلامت رکھے